بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مومن اکرام امید ہے آپ سب خیر آفی ایس ہوں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چار مئی دوہزار تئیس پاراچنار کے علاقے میں ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا کہ ایک سکول میں ساتھ یا ساتزا کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور پہلے تو میڈیا نے اس خبر کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی اور اگر کچھ چینلز نے یہ خبر چلائی بھی تو اس پر اس کا رنگ بدلنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ یہ کوئی زمینی تنازہ تھا اور بڑے بڑے سیاستدانوں نے بھی یہی بیان دیئے اور اب کیونکہ دس سے زائد دن ہو چکے ہیں اس سانحہ کو ہوئے تو اب تو ایسے جیسے بھولا دیا گیا ہے اس واقعے کو یعنی اس واقعے میں جو ملوث مجرم تھے ان کا کیا ہوا وہ قاتل کہاں گئے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی بلکہ سوشل میڈیا اور میڈیا دونوں پر صرف سیاسی باتیں ہو رہی ہیں ایم کا حمایتی ہے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی لیکن ایسے سارے شورتحال میں سابق سینیٹر سید فیصل رضا عبدی نے بڑا دلیرانہ کام کیا اور ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بڑی آواز اٹھائی ہے ان شہیدوں کے لیے اور کہا ہے کہ شرم آنے چاہیے ایسے سیاستدانوں کو جو اپنے مفات کی خاطر اپنے دھرنے دیتے رہے اپنے سیاسی کاموں میں مصروف رہے لیکن انہوں نے ان شہداء کے لیے یہ تازیت تک نہ کی اور بات بھی یہ سو فیصد دروست ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو سیاسی ہنگام ملک میں ہوئے اس میں جو لوگ ملوث تھے تو ان کے خلاص سخت رد عمل دیا گیا اور یہاں تک کہ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا تھا ان کو بہتر گھنٹوں میں ریفٹ کیا گیا اور کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور جو ابھی تک نہیں پکڑے گئے ان پر دو لاکھ انام بھی رکھا گیا تو کاش ایسا رد عمل ان شہداء کو شہید کرنے والوں کے خلاف بھی دکھایا جاتا کہ انہوں نے تو صرف املاک کو اقصان پہنچایا ہے جنہوں نے اسادزہ کو ہی شہید کر دیا ان کے خلاف ان سے زیادہ رد عمل آنا چاہیے تھا اور ان کے خلاف کوئی کاروائی تھی ہی مشکل نہیں ہے کیونکہ جب وہ سانحہ ہوا اس کی ویڈیو بنائی گئی اور پھر اپلوڈ کی گئی تو آج کے جدید دور میں اس کا پتہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے اور کیونکہ جب تک ایسا ناصر کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی جب تک انہیں نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا ایسے واقعات ہوتے رہنگے ہمارا حکومت سے بھی مطالبہ ہے اداروں سے بھی مطالبہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے میڈیا پر دو دن چار دن بات ہوتی ہے اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے اور ہم ایک نئے سانحے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان شہدائے پارا چنار کے لیے نسازہ کو انصاف ملنا چاہیے اور ان کے جو قاتل ہیں ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ جو ان جیسے اور شار پسند ناصر ہیں ان کی آئندہ ایسا عمل کرنے کی جرت نہ ہو انصاف اور سادسہ کو ان کے ورسہ کو انصاف ملنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستانی ہیں اور اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال چل رہی ہے سیاسی حوالے سے ان سب مسئلوں سے بڑا یہ مسئلہ ہے کیونکہ اس نے پاکستان کا ایک image خراب کیا ہے internationally اور جب ان قاتلوں کو سزا ملے گی تو پاکستان کا جو پوری دنیا میں ایک برا image گیا ہے وہ بھی اپنے آپ ٹھیک ہوگا آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ